سرگودہ میں نون لکھ کا جلسہ شہریوں کے لیے ووال جان بن گیا سید انچرازی کی ریپورٹ کے مطابق جلسہ گاہ کے سامنے سات سو بیٹس پر مشتمل ٹیچنگ اسپیال کا راستہ بن کر دیا گیا اور مین گیٹ کے سامنے خاردار تارے لگا دی گئیں مریضوں اور ان کے لوائکین کو اسپیال میں قیدی بنا دیا گیا خون میں لپت مریض راستانہ بلنے پر ریسکو ون ون ٹو ٹو کی گاڑی میں ہی زندگی کی بازی ہار گیا کمپنی باغ جلسہ گاہ کے سامنے راستہ بند ہونے پر امرجنسی میں لائے جانے والے مریضوں کو بھی داخل نہ ہونے دیا گیا مریضوں کے لوائکین پولیس اور انتظامیاں پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے رہے خواب کی عمل کرتے ہیں سائیوال سے جہاں پر تھانا غلہ منڈی کے علاقے میں دن دہاڑے یکے بعد دیگرے دو ڈکیتیاں جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹی این نیوز کو محصول ہو گئی مزید چھانتے ہیں ہمارے نمائندے ہیں مزمل نواب سے جی بلکل سائیوال تھانا غلہ منڈی کے علاقہ میں یکے بعد دو ڈکیتیوں کی واردات ہوئی ہیں جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ڈاکو دکاندار کو اسلا کے زور پر لوڈ کر فران ہونے میں کامیاب ہو گئے دکاندار بلہ کریانا سٹور کے مالکہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا آج ہی خوشید ہے بلہ جی بلہ جی کریانا مرچنڈ ڈسپینسٹور سے بات کر رہا ہوں اپنی پر لوڈ پر لوڈ پر لوڈ پر لڈکی آئے ہیں اور آگے انہوں نے کانٹر سے چھلان لگا کے اندر ایک لڈکا آگیا ہے بلو کلڈ کے کبڑے پہن ہوئے تھے اور دوسرا کانٹر کے اوپر کھڑا بیٹھ کے دکان کی طرف نوو کر کے بیٹھ گیا اور دوسرے تھیلہ اس کو پکڑا ہے گلے کے سفائیو گارہ کی ہے سفائیو گارہ کی ہے سارے پیمر لے گئے گئے گن پوائنٹ پر وہ سارے لے گئے وہ باگ گئے ہیں ہم نے ہم نے وہ گلہ چھوڑ دیا تھا بیٹا بیٹھا ہوا تھا گلے پہ وہ گلہ چھوڑ کے سیٹ بھی ہو گیا تاکہ جانی نقصان ہمارا گرے وہ جانی نقصان ہمارا کوئی نہیں ہوا لیکن پیش بیرہ جو ہمارا تھا وہ لے کے چلے گئے ہیں بلیس قریبے بیس پچیس منٹ بعد بلیس آئی ہے اور آنے کے بعد انہوں نے صرف دو لفظ پوچھے ہیں میرا نام پوچھ ہے تو نقصان کی طور پوچھ کے کہہ رہے ہیں ہم چوتھی والے پول پر نکیتے ہیں کسی کو فائر لگیا ہے ہم وہاں جا رہے ہیں ہم واپسی بھی آتے ہیں ابھی ٹاکو کوئی بندہ واپسی بھی نہیں آیا کوئی بات نہیں کسی نے سکھی ہمارے سال کی میری تخصہ ہے آرپیو کی طرف آرپیو کو تاکہ ہمارے جتنے بھی یہ نقصان ہمارا ہوا ہے جلدی سے ہمارا نقصان پورا گئے جائے اور یہ جو ڈاکو ڈکیتیاں کر رہے ہیں آئے دن کبھی کسی کا نقصان کرتے ہیں کبھی کسی کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے ان کو سزا دی جائے اور تاکہ کسی اور گریب آج میں کا نقصان نہ ہو بہت شکریہ گان پوائنٹ پر جو لوگوں کو نقصان کر رہے ہیں ان سے کسی دوسری مسلمان بھائی کا نقصان نہ ہو علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ایسے دن دہاڑے ڈکیتیوں کی وارداتیں ہونا سائیوال کی پولیس پر ایک سوال یا نشان ہے جی سبائی وزیر برائے میکمہ امداد بامی جام اکرام اللہ دھاریجو نے ریجسٹار کوپریٹیو کے دفتر کا دورہ کیا دورے کے موقع پر ریجسٹار تارک انور کھوکر اور لیگر افسران بھی موجود تھے سبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو نے افسران کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے ہدایہ جاری کی کہ کوپریٹیو کے ملازمین کی ترقیوں کے عمل کو تیز کیا جائے اسسسٹر ریجسٹار کے خالی اصامیوں پر بھرتی کے لیے سن پبلک سربس کمیشن کو کہا جائے عملے کی کمی کو پورا کیا جائے سیل کوٹ کے علاقہ ڈال والی میں دو مختلف واقعات میں سابقہ رنجش کے بنا پر مخالفین کے گھر کو آگ لگا دی گئی مجموعی طور پر پچیس لاکھ کا مجموعی نقصان ہوا ریسکیو کی فوری کاروائی سے تقریباً چالیس لاکھ روپے مالیت کا سامان بچا لیا گیا مزید جانتے ہیں سیل کوٹ سے ہمارے نمائندے ملک حسن رزاق سے جس سیل کوٹ کے علاقہ ڈالو والی میں بھٹی چوک کے قریب منیر احمد کے گھر میں اچانک آگ لگ گئی اینی شاہد کے مطابق کچھ مردوں اور عورتوں کے گروہ نے گھر میں آ کر آگ لگائی آگ کی اطلاع پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کی فوری کاروائی انہیں پر آگ پر کابو پا لیا گھر کے مالک منیر کے مطابق آگ لگنے سے پندرہ لاکھ کا نقصان ہو گیا گھر کا سامان جل گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کے موقع پر پہنچ کر آگ کو کابو پا لینے سے دس لاکھ روپے مالیت کا سامان اور گھر کو بچا لیا گیا جبکہ ڈالو والی میں ہی آگ لگنے کے دوسرے واقعے میں علیہ السلامی شخص کے گھر میں بھی ناملوم وجہ پر آگ لگا دی گی آگ لگنے سے دس لاکھ روپے مالیت کے گھر میں کھڑی مہران کار اور گریلو سامان جل گیا جبکہ ریسکیو نے بروقت کاروائی کر کے تیس لاکھ روپے مالیت کا سامان اور گھر کو بچا لیا آگ لگنے کے دونوں واقعات کے مطلق بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر پرانی دشمنیوں کی بنا پر آگ لگائی گئی مزید تحقیقات جاری ہیں سرگودہ میں نون لیگی جلسے میں جیب تراشوں کی موجے سیدان شرازی کی ریپورٹ کے مطابق دو سو سے زائد افراد کی جیبیں خالی سو سے زائد موبائل بھی لے اڑے ریش کے باعث جیب تراشوں نے واردات ڈالی اور رفو چکر ہو گئے شوق سے جلسہ دیکھنے آنے والے شہری جیب تراشوں کے ہاتھ صفائی پر افسدہ میرا موبائل چوری میرا موبائل میرا فرض چوری کی آوازیں گوجتی رہیں لٹنے والوں میں تین پولیس اہلکار بھی شامل ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے عام انتخابات کے قبل اتصاب کا عمل مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا جی ڈی اے نے بلدیتی انتخابات پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ سے بلدیتی انتخابات پر حکم امتنائی جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے ان خیالات کا اظہار جی ڈی اے کے اطلاعات سیکیرٹری سردار عبد الرحیم فانکشنل لیگ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی ڈی اے پی ٹی آئی کی اتحادی تھی اب وہ اسمبلی سے چلے گئے مگر ہم اسمبلی میں موجود ہیں اسیسن کمیشنر بھکر احمد سریم چشتی بھکر شہر سرائے مہاجر اور جہان خان پر گرام فروشی میں ملوث اناثر کے خلاف سرگرم اسیسن کمیشنر بھکر احمد سریم چشتی نے سرائے مہاجر جہان خان اور بھکر شہر کے مختلف علاقوں میں شایخ اردونوش کی زائد قیمتیں وصول کرنے اور ریٹ لسٹیں عویزہ نہ کرنے پر متعدد دکانداروں کو جرمانے کر دیا اس کے علاوہ دو دکانوں کو زائد قیمتیں اور مسنوی مہنگائی کرنے پر موقع پر گرفتار بھی کروا دیا ٹرافک پولیس صرف ٹرافک نہیں بلکہ خدمت خلق میں بھی اپنی مثال لاپ ہے ایسا ہی ایک واقعہ کراچی کے علاقے نیو کراچی پاور ہاؤس سرنگی کے قریب ہوا جہاں مین روڈ پر پانی کا ایک بڑا گدہ موجود ہے جو کہ وارٹر بورڈ کی نائلی کا مو بولتا ثبوت ہے اس گڑے میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روزانہ بچے نہانے آتے ہیں جو کسی خطرے سے خالی نہیں ایسا ہی واقعہ پاور ہاؤس سرنگی پر بنے گرین بیلٹ میں پانی کے گڑے میں دو بچوں کو نہاتے ہوئے دیکھا تو فوری طور پر نیو کراچی ٹرافک سیکشن کے جوان نے ڈوپتے ہوئے بچایا جبکہ یہ مناظر ٹی این این نیوز کے نمائندے ریاض الرحمان گریشی نے اپنے کیمرے میں آنکھ سے محفوظ کر لیے ٹرافک پولیس کانس ٹیبل نے ان بچوں کو نہانے سے منع کیا جس کے بعد بائی فاظت ان بچوں کو روڑ بھی کراس کرایا اہل محلہ اور دیگر لوگوں کا وارٹر بور سے یہی مطالبہ ہے کہ اس گڑے کو فوری طور پر صحیح کیا جائے تاکہ آئندہ بھی کسی بھی نہ خوشگوار واقعی سے بچا جا سکے جمعیت المائی اسلام جرہ نصیر آباد کے زلعی مجلس سے عملہ اور تحصیل عمراء و نظامہ کا مشترکہ اجلاس زلعی امیر حضرت مولانا بشیر احمی جمالی صاحب کی زیر سدارت زلعی سیکیٹری ایڈ ڈیرہ مراج جوالی میں منعقد ہوا اجلاس سے جمعیت المائی اسلام زلع نصیر آباد کے امیر حضرت مولانا بشیر احمی جمالی جمعیت المائی اسلام زبائی ڈپٹی جنرل سیکیٹری حاجی نظام الدین لہڑی حاجی محمد بخش بنگلزہی حضرت مولانا عبد الرحمن پندرانی حاضی رحمت اللہ بنگلزہی زلعی ترجمان مولانا عبدالقیوم رن مفتی بشیر احمد جتک اور دیگر حضرات نے خطاب کیا ارنائی شہر ناکس اڈا میں جھونپڑی نمہ ہوتیل میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تیز ہواوں کے باعث آگ نے مزید چھے جھونپڑی نمہ دکانوں کا اپنی لپیٹ میں لے لیا تیز ہواوں سے آگ کی شدت میں تیزی کی بنا پر امدادی کاریوائیوں میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا اب روک کرتے ہیں لیاقتپور کا تھانا سٹی لیاقتپور پولیس کی دبنگ کاریوائی منشیات فروش سے تیس بوتل ولایتی شراب برامد ہونے پر گرفتار کر کے مقدمہ دہج کر لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک اشوت آوان کی اس ریپورٹ میں جی بلکل تھانا سٹی لیاقتپور پولیس کی بروقت دبنگ کاریوائی منشیات فروش موقع پر گرفتار والیتی شراب برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا تفصیل کے مطابق تھانا سٹی لیاقتپور کے سسنٹ سب انسپیکٹر عابد حسین و دیگر پولیس اہلکاروں کے ساتھ اگشت اور پرتال چرائم کے سلسلے میں علاقہ میں موجود تھے کہ مخبر کی اطلاع پر فوری کاروئی کرتے ہوئے صوفی چوک سے فوجی چوک پہنچے جہاں پر ایک شخص کار سے کارٹن نکال رہا تھا جو کہ پولیس پارٹی کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش میں تھا کہ پولیس پارٹی نے اسے کابو کر لیا دو کارٹن سے مختلف برانڈ کی تیس بوتل شراب برامد ہوئی جس پر ملزم اکرام باری کو حسب زابطہ گریفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروئی کا آغاد کر دیا گیا مزید اس حوالے سے ڈی ایس وی سرکل لیاقت پور جام اللہ یار سیفی کا کہنا ہے کہ ایسے جرائم پیشہ ناصروں کے خلاف مزید تیز کاروئیت جاری ہے انشاءاللہ جلد تصفیل بھار سے جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ ہوگا کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک اشمتوان ٹی این این نیوز لیاقت پور ملک بھر کی طرح فوٹ آباس میں بھی مہنگائی اروج پر ہے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں ریٹ لسٹ پر عبل درامت کے لیے ناکام مزدور طبقہ کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا مزید جانتے ہیں تنویر سلطان کی اس ریپورٹ میں فوٹ آباس اور اس کی دنواہ میں مہنگائی میں دن با دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے غریب آدمی کے لیے دو وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ پرائیس کنٹرول کمیٹیاں مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہیں ریلیس تو جاری کارتی جاتی ہے لیکن اس پر عمل درامت کرانے میں ناکام دکھائی دیتی ہیں اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ اسمان کو چھو رہی ہے جدر دیکھ لو سبزی دیکھ لو گوشت دیکھ لو گوشت تو اب حد سے زیادہ پار ہو گیا اور اس کے بعد جو آٹے کی تھیلی چار سو نبی روپے کی بول رہے تھے کہہ رہے تھے ابھی وہ چھ سو بیس روپے کی ہے یہ انسان گریب آدمی کدھر جائے گا کیا کرے گا آپ کو سمجھ نہیں آرہی یہ حکومت پہلے مرانگا کو بول رہے تھے کہ بھی یہ مہنگائی کم کرے گا اتنی کر دی اتنی کر دی اب جو دوسری حکومت آئی ہے اس نے کیا کیا ہے وہ بھی ابھی بھی اسمان کو چھو رہی ہے مہنگائی ہر طرح پریشان دکان تو بھی کروں پریشان میں کیا ہی سیر لیا گیا مرانگا یہاں سے وہ سیر لیا گیا ایک حکومت آگی پہلے ہی نے عوام نہ کرے گی لہذا یہ ہے میں کیا ہی تھی فل کنٹرول کیتا جائے کیوں ریٹ بات تو بات دا ایک سو چار سو تے اسی روپے کیوں دا ریٹ ہے دس سو میں نویسا کی کریے انہوں پوچھو کہیں پچھو بیٹھتے ہیں مہنگا ہو گیا او افسران دا کاما چیک کرنا یا ساڑھا کاما شہریوں کا کہنا ہے کہ عالی حکام فوری نوٹس لے کر پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کو متحرک کرے تاکہ جو شہری ہیں وہ دو وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکے انہوں نے وزیراعلا پنجاب و وزیراعظم پاکستان سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ترویر سلطان ٹین این نیوز فورٹ آباس اب بات کرتے ہیں بکر کی جہاں بکر دریاء خان اور ان کے مضافتی علاقوں میں غیر علانی لوڈ شیڈنگ ایک بار پھر اپنے عروج پر آگئی وزیراعظم شہباز شریف کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعوے دھرے کے درے رہ گئے مزید جانتے ہیں بکر سے مہر شاہد اقوال کی اپنی اس ریپورٹ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی علانات کے باوجود لوڈ شیڈنگ جاری ہے حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی وضاحت نہیں دی جا رہی میٹرک امتحانات جاری طلبہ طلبات نہ تو امتحانات تسلیق کے ساتھ دے پا رہے ہیں اور نہ ہی اتنی شدید لوڈ شیڈنگ میں امتحانات کی تیاری کر پا رہے ہیں ایک گھنٹہ بجلی دے کر ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے جس وقت بجلی بحال کی جاتی ہے اس وقت کم وولٹیج سے ضروریات زندگی کی اشیاء فریج موٹر پم وغیرہ کے جلنے کا خطرہ رہتا ہے میک مائے وابٹا سے جب شیری کم وولٹیج کی شکایات درج کراتے ہیں تو گریٹر سٹیشن سے کم وولٹیج آنے کا کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے پچھلے سالوں میں کرونا نے تعلیم کو نقصان پہنچایا اور اس سال لوڈ شیڈنگ کے سبب نقصان کا شدید بکھر کے شہریوں نے محکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعوے نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ مہر شاید اقبال بکھر سرگودہ میں سیاسی جلسہ کے لیے فوٹبال گراؤنڈ اور تفریح پارک کو نقصان پہنچانے کا الزام سیدہ انچی رازی کی ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم حمزہ شہباز مریم نواز سمید متعدد ترقین اسمبلی کے خلاف مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست دے دی گئی مقدمے میں قوم اسمبلی کے رکن حامد حمید ایم پی اے ڈاکٹر لیاقت سابق ایم پی ابدالرزاق ڈھلو اور سی ای او میٹرو پولیٹن کارپوریشن کو نامزد کیا گیا سیاسی جلسہ کے لیے فٹبال گراؤنڈ کا قیمتی سامان تفریح پارک سے اہنٹیں اور جنگلے چوری کر لیے گئے ہیں مقدمے کے لیے درخواست جماعت اسلامی کے رہنما ملک بشیر آوان ایڈوکیٹ نے ڈی پی او کے نام دی مقدمے کے اندراج کے حوالے سے ابھی ذابطہ بازابطہ کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی سائیواز تھانا سٹی جہاز گراؤنڈ کے علاقے میں سرکاری پانی کی ٹینکی سے تیس سالہ خاتون کی لاش برامت سرکاری پانی میں بدبو آنے پر اہل علاقہ نے شکایت کی تو متلقہ ادارے کے عملے نے ٹینکی کو چیک کیا تو ٹینکی میں تیس سالہ لڑکی کی لاش پائی گئی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو ون من ٹو ٹو کے عملے نے جائے وقوع پر پہنچ کر لڑکی کی لاش کو ایک سو پچاس فٹونچی ٹینکی سے ریسکیو آپریشن کے بعد نکالا تام لڑکی کی شناک نہیں ہو سکی جبکہ لاش کو پوست مارٹم کے لیے ٹیچنگ اسپال منتقل کر دیا گیا خانے وال میکمہ زراد کے زیر اتمام موجودہ گرمی کی لہر اور ہیٹ ویب سے نجات نماز سے استسقاقی ادائیگی ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد ڈاکٹر اکبال لیازی کی زیر نگرانی تحصیل دفاتر میں نماز ادا کی گئی گرمی کی لہر پودوں انسانوں اور جانوروں کے لیے حد درجہ نقصان کا باعث ہے مزید دیکھئے ہمارے نمائندہ عرفان جاوید کی خصوصی رپورٹ میں خانے وال میکمہ زراد کے زیر اتمام موجودہ گرمی کی لہر اور ہیٹ ویب سے نجات نماز سے استسقاقی ادائیگی ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد ڈاکٹر اکبال لیازی کی زیر نگرانی تحصیل دفاتر میں نماز ادا کی گئی گرمی کی لہر پودوں انسانوں اور جانوروں کے لیے حد درجہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد کا کہنا تھا موسم خریف کی فصلات کی بہائی بہتر پیداوار کے لیے بارش ہونا از حد ضروری ہے ڈیجی زراد ڈاکٹر انجم بٹر کی ہدایت پر محکمہ زراد کے دفاتر میں آج بعد از نماز جمعہ ملازمین اللہ کے حضور باران رحمت کے لزول کے لیے نماز استسطا کی ادائیگی کر رہیں گے ڈاکٹر اقبال نیازی کیا کہنا تھا کہ دیگر سٹیک ہولڈر جن میں پیسٹی سائیڈز سیڈز کمپنیوں کے ملازمین کو بھی نماز استسطا کے لیے کہا گیا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ہمراہ عرفان جاوید تینن نیوز خانے وال ہارون آباد کے نوائی گاؤں پچیس تری آر میں نہری پانی چوری کے خلاف اسسن کمشتر ہارون آباد فضل رحمان بلوچ کی کارے وائی پچیس تری آر کے رہائشی محمد سجاد کو اسسن کمشنر ہارون آباد نے دورانے چیکنگ نہر سے پانی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اسسن کمشنر کے حکم پر ملزم کے خلاف تھانہ صدر ہارون آباد میں قانونی دفعات کے مطابق مقدمہ اندرج کر لیا گیا اس موقع پر اسسن کمشتر فضل رحمان بلوچ کا کہنا تھا کہ پانی چوری کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں ان کے خلاف بلا تفریق قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی سرگودہ میں تھانہ سیٹی پولیس کی بڑی کاروائی نجاز اسلیہ اور آتشی سامان رکھنے والے دو مزمان گرفتار مقدمہ درد سیدہ انچرازی کی ریپورٹ کے مطابق ڈسٹک پولیس آفیسر ڈاکٹر رزوان احمد خان کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایسی چو تھانہ سیٹی حسنین ایلین ایسیسن سب انسپیکٹر منظور حسین اور امار یاسر اور دیگر ملازمین پر مشتمل ٹیم کے امراہ بلاک نمبر سات اور بلاک نمبر ایک میں ریڈ کر کے ملزم رب نواز سے ایک رائیفل چوالیس بور ایک مندوق بارہ بور ملزم حامد سے آتشی سامان جس میں بائیس سو آتشی انار سو شرنائی پچیس انار برامند کر کے گرفتار ملزمان کے خلاف نجائز اسلیہ اور آتشی سامان رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمہ درش کر لیے ہیں مزید افتیش جاری ہے بہاول لگر میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جینل عبدالجبار گجر نے ڈیسٹرک ہیڈکارٹر اسپتال بہاول لگر میں پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کر دیا اس موقع پر اسیسنڈ ڈیپٹی کمیشنر چینل نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین پلوائیں اور تئیس مئی سے ستائیس مئی سے دوران ان صداد پولیو مہم کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں کوہٹ اور اورکزئی کے سنگم پر واقع علاقے کچائی کی سڑک جو کہ فنڈ کی ادم دستیابی کی وجہ سے دو سال سے التوا کا شکار ہے کام کا آغاز ہو گیا مزید ماہ پر موجود ہمارے نمائندے ملک یاسین سے جانتے ہیں جی ملک جی شکریہ میں اس وقت کوہٹ اور اورکزئی کے علاقے کے سنگم پر واقع علاقہ کچائی میں موجود ہوں جس کی سڑک تقریباً دو سال سے التوا کا شکار تھی اور اس پر علاقہ عوام نے متدد بار اتجاج کیے کچھا پکا میں بھی اتجاج ہوا اور اس حوالے سے ہنگور جو علاقہ ہے رئیسان وہاں بھی اتجاج ہوا اور دیگر علاقوں میں علاقہ عوام نے بہت زارے اتجاج اس پر کیے بلکہ سڑکیں بھی بند کی اب اس علاقے پر کام شروع ہو چکا ہے اس سڑک پر کام شروع ہو چکا ہے علاقہ عوام نے ٹھکے دار کو اور محکمہ سین و کو زیادہ تر خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اس علاقے میں کام کی وجہ سے جب کام شروع ہو گیا تو علاقہ عوام بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور جو محکمہ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں چشتیاں محکمہ ہیلتھ اور دیگر عملے کی لاپروائی کے باعث غیر قانونی میڈیکل سٹورز اور نیجی کلینک موت بانٹنے لگے ریڈ زی انجیکشن دو ماہ ایکسپائر لگنے سے پینسف سالہ خاتون موت کی کشم کشم مبتلاہ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگی مزید تفصیلات نصار احمد بھٹی کی اس ریپورٹ میں چشتیاں شہر کے وسط میں مجود جناہ میڈیکل حال شہریوں میں موت بانٹنے لگا بعض افراد کی پشت پنائی حاصل ہونے پر محکمہ ہیلتھ نے خموشی اختیار کر لی جناہ میڈیکل حال سے خریدے کے انجیکشن ایکسپائر نکل آئے جس سے مریضہ کو لگتے ہی حالت غیر ہوگی جس پر ورسہ نے میڈیا کو بتایا ان کی عمر 65 ایرز ہے تو میں ان کو لے کے سیبل ہاسپٹل جشتیاں میں چلا گیا وہاں پہ ڈاکٹر لکمان صاحب اویلیبل تھے انہیں چیک اپ کروایا تو انہوں نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیئے وہ ٹیسٹ وغیرہ کروایا اس کے بعد انہوں نے کیونکہ انہیں تیمبریچر کچھ دنوں سے ہو رہا تھا تو انہوں نے میڈیسن لکھ دی اس میں ریڈزی انجیکشن تھے وہ میرے بابا گئے اور انہوں نے جا کے وہ پرچیز کیے جناہ میڈیکل حال ہائیوے روڈ چشتیاں سے وہ انجیکشن جب لگوائے ہیں میری والدہ کو ابھی ون فورت انجیکشن بھی نہیں لگا تھا ان کو ریڈزی انجیکشن ہو گیا اور وہ بہت ہی سویر قسم کا ریڈزی انجیکشن ہو گیا کہ وہ زندگی موت کی کشم کشمیں چلی گئیں اور حالات یہ ہو گیا کہ ہمیں تو لگا کہ وہ بس ابھی سروائیو نہیں کر پائیں گی ڈکٹر لکمان صاحب نے بہت ہی ایفٹ کی اور چار پانچ گھنٹے لگ گئے ان کو ایک لمبی سٹرگل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی اور وہ سروائیو تو کر گئی ہیں لیکن ابھی تک وہ پوسٹ جو ہے وہ ریکشن فیکٹو اس سے گزر رہی ہے بڑے سارے مسائل ہم نے دیکھے اس سارے معاملے کو ایک دو دن کے بعد جب سارے معاملات ہوئے تو ڈکٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک بار آپ میڈیسن کی ایکسپائری تو چیک کریں لکیلی وہ دسپین میں ہمارا پڑا ہوا تھا ساری چیزیں تو اسی میں سے وہ نکل آئی میڈیسن کی ایکسپائری تو جناب میڈیکل حال نے ہمیں وہ ایکسپائر میڈیسن دی دی تھی جو کہ ڈیڑھ ماں سے ایکسپائر تھی محکمہ ہیلتھ و دیگر آلہ کام کو مطلع کیا مگر انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لیتی سوئی رہی ڈونگا بونگا پولیس نے عادی منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے جز برامت گھر کے نائن بی کے تحت مقدمہ درج کر لیا مختیار احمد ولد علی شیر سکنا ڈونگا بونگا کافی عرصے سے سید روڈ ڈونگا بونگا پر چاہے کہ ہوتیل کی آرڈ میں منشیات فروشی کا کام کرتا ہے نوجوان نسل کی رگوں میں چرز کا زہر گول کر نوجوان کو تباہ و برباد کر رہا تھا جس کو اے ایس آئی عبیداللہ نشاندار کا روائی کرتے ہوئے دو سو تیس گرام چرز کے ساتھ گرفتار کر کے پاوندے سلاسل کر دیا کے لیے زلائی انتظامیہ کے ساتھ مل کر نالا بھیڑ پر فرضی مشک کا انعقاد کیا بانی ڈائریکٹر جنرل پنجاب امرجنسی سروس ڈاکٹر رزوان نصیر کی خصوصی ہدایت اور ڈپٹی کمیشنر سیال کوٹ عمران قریشی کی زیر نگرانی ریسکو ونمنٹ ٹو ٹو نے ڈسٹک امرجنسی افیسر انجینئر نوید اقبال کی سربراہی میں خاجہ صفدر روڑ نالا بھیڑ کے گنارے اربن سلاب سے بچاؤ کی فرضی مشکوں میں زلائی انتظامیہ کے ساتھ مل کر انعقاد کیا ریجنل امرجنسی افیسر ریسکو ونمنٹ ٹو ٹو گجرہ والا سید کمال آبر ڈسٹک کارڈینیٹر پنجاب ڈزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی محمد ماجد اور ڈائریکٹر سوشل ویل فیر میں شرکت کی محاول لگر ڈی پی او فاروق انور کمیانہ کی زیر صدارت ڈی پی او آفس میں میٹنگ کا انعقاد میٹنگ میں زلہ بھر کے ایس ڈی پی اوز ایسے چوز کی شرکت میٹنگ کے دوران ڈی پی او نے سابقہ میٹنگ میں کرائم کنٹرول کے حوالے سے جاری کردہ اداعیات سے متعلق فالو اپ لیا اور مناسب اداعیات جاری کی ڈی پی او کا کہنا تھا کہ زیر تفتیش مقدمات کو جل میرک پر یکسو کریں ملزوان کی گرفتاری یقینیں بنائیں مجرمان اشتہاری عدالتی مفروران اور ٹارکٹ افینڈرز کی گرفتاری یقینیں بنائیں